اسماری ناظرین فیصل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں آج سپورٹس کے اوپر بات ہوگی کرکٹ کے اوپر بات ہوگی آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کرکٹ سے بہت پیار کرتی ہے پاکستانی لوگ جو ہے وہ کرکٹ کو بہت دیکھتے ہیں بہت سمجھتے ہیں اور کرکٹ کے اوپر جو ہے وہ بات سنتے ہیں تو وہ اہم اقدمات جو بہت پہلے ہونے چاہیے تھے بلہر وہ ہو چکے ہیں بے شمار صحفی حضرات یوٹیوپرز اور وہ صحفی حضرات جو سپورٹس کے اوپر کام کرتے ہیں لکھتے ہیں بولتے ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ جب تک ہماری بیس مضبوط ہوگی گراس روٹ لیول سے جب ہم آغاز نہیں کریں گے ہمارے کرکٹ بہتر نہیں ہوگی تو وہ اقدمات اٹھائے ہیں کرکٹ بورڈ نے وہ اقدمات اٹھائے ہیں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین موسن نکوی صاحب نے اور بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں اور سب سے اہم فیصلہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا باقی جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اہم فیصلہ ہے وہ جو مجھے بڑا اچھا لگا ہے وہ یہ کہ جو کوچز ہیں گیری کرسٹین اور جیسن گلیسپیون کو باختیار بنا دیا گیا ہے اور وہ اب سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہوں گے اور جو اس سے بھی خاص بات ہے وہ یہ کہ اب میرٹ کی پامالی نہیں ہوگی سفارش نہیں ہوگی اور جو لڑکے نیشنل ٹیم میں آئیں گے وہ پرفارم کر کے آئیں گے اور وہ ایسے ہوں گے جو اپنی ذات سے ملک کو بلاتر سمجھتے ہوں گے تو یہ وہ چیز ہے گری کرسٹن نے کہا بھی تھا کہ اگر مجھے ذمہ داری دی جائے تو میں اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ بات مان نہیں ہے محسن نکوی صاحب نے بڑا اچھا یہ فیصلہ ہے کوچز کو سیلیکشن کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے ساتھ جو ٹیم کیپٹن ہوگا وہ بھی معاملت کرے گا تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے دوسرا جو فیصلہ وہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو سکول کی کرکٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے گا اس کو مضبوط کیا جائے گا یعنی کہ گراس روٹ لیول سے کرکٹ کا آغاز کیا جائے گا میں آپ کو اپنے بارے میں اور میرے ساتھ بے شمار ایسے لڑکے ہیں جو سکول کی کرکٹ سے جنہوں نے آغاز کیا اور پھر بعد میں جا کر وہ نیشنل لیول تک کیا دومیسٹک لیول تک کرکٹ کھیلے ہیں اسی طرح ہماری قومی ٹیم کے اندر بھی بے شمار لڑکے ہمیں نظر آئیں گے جنہوں نے سکول سے کرکٹ کا آغاز کیا پھر اس کے بعد کلب کرکٹ کھیلی دومیسٹک کرکٹ کھیلی اور اس کے بعد نیشنل ٹیم میں وہ کھیلے اور پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا تو یہ بیس ہے بیس جب آپ کے مضبوط ہوگی تو آپ کے کرکٹ مضبوط ہوگی جیسا کہ بھارت نے اپنی لوکل کرکٹ کو بہت مضبوط کیا ہے بھارت نے اپنی سکول کرکٹ کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے دومیسٹک کرکٹ کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دوہزار جو چوبیس کا ورلڈ کپ ہے ٹی ٹونٹی اس میں بارت چیمپئن بنا ہے اور اس میں آئی پی ایل کے جو پرفارمر ہیں جن لڑکوں نے آئی پی ایل میں بہت اچھی پرفارمرس دی ہے وہ نیشنل ٹیم میں نہیں تھے نیشنل ٹیم میں وہی لڑکے تھے جو آر ایلیٹ جو پیچھے سے ٹیم چل رہی تھی یا وہ لڑکے تھے جو انہوں نے دومیسٹک میں پرفارمر کیا جو دومیسٹک کھیلتے ہیں پرفارمرس دیتے ہیں اور نیشنل ٹیم میں آتے ہیں تو یہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہے وہ دومیسٹک نہیں کھیلتے مختلف لیگز کھیلتے ہیں وہاں پر وہ پرفارمر کرتے ہیں اور کومی ٹیم میں آ جاتے ہیں اور یہ بڑا نقصان ہوا اس کا پچھلے کئی برسوں سے پاکستان کرکٹ کو جب تک آپ کی دومیسٹک کرکٹ اچھی نہیں ہوگی جب تک آپ کی دومیسٹک کرکٹ ٹیم میں لڑکے نہیں کھیلیں گے جب تک لڑکے دومیسٹک کرکٹ سے کومی ٹیم میں نہیں آئیں گے وہ پرفارمر نہیں کریں گے لیگز کوئی میار نہیں ہے پی ایسل کوئی میار نہیں ہے میار دومیسٹک ہے ماضی میں جو میار ہوتا تھا دومیسٹک سے لڑکے آتے تھے اور نیشنل ٹیم میں وہ پرفارمر کرتے تھے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو بڑے بڑے ملک ہے جہاں پر اچھی کرکٹ کھیل جاتی ہے وہاں پر جو سیلیکشن کا میار ہے وہ دومیسٹک کرکٹ ہی ہے وہ لوکل کرکٹ ہی ہے لوکل کرکٹ کھیل کر کلب کرکٹ کھیل کر دومیسٹک کرکٹ کھیل کر لڑکے جو ہے وہ نیشنل ٹیم میں آتے ہیں پھر وہاں پر پرفارمر کرتے ہیں لیگز کے بنیاد پر نیشنل ٹیم نہیں بنائی جاتی انڈیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا لڑکے آئی پی ایل میں پرفارمر کرتے ہیں لڑکے مختلف اگر لیگز کھیلتے ہیں ویسے انڈیا کے لڑکے تو انڈیا سے باہر جا کر لیگز نہیں کھیلتے تو اس بنیاد پر ان کی سیلیکشن نہیں ہوتی بلکہ ڈومیسٹک میں لڑکے پروفارم کر کے کومی ٹیم میں آتے ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کی پروفارمس انڈیا کی ٹیم کے وہ آپ کے سامنے ہے تو اب پاکستان کے اندر ماضی میں اگر دیکھا جائے تو سکول کرکٹ بہت اچھی تھی کلب کرکٹ بہت اچھی تھی ڈومیسٹک کرکٹ بہت اچھی تھی لیکن جب سے یہ لیگز آئی ہیں جب سے یہ پی ایسل آیا ہے آپ کی لوکل کرکٹ ڈیمو جوئی ہے اور آپ کی سکول کرکٹ ڈیمو جوئی ہے آپ کی جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ڈیمو جوئی ہے آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ ڈیمو جوئی ہے تو اب گراس روٹ لیول پر توجہ ہوگی وہاں پر کوچز کام کریں گے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر ابھی فورٹی آورز کا ایک ٹورنمنٹ چل رہا ہے اور یہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ہر زلے کے اندر کھیلا جا رہا ہے کرکٹ بورڈ کے اندر سولہ ریجنز ہیں انہوں سولہ ریجنز کے اندر کھیلا جا رہا ہے اور کلب لیول پر یہ کھیلا جا رہا ہے اس سے آپ کی جو لوکل کرکٹ ہے وہ مضبوط ہوگی جو کلب کرکٹ ہے وہ مضبوط ہوگی یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اس کے بعد اب سکول لیول پر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی اندر کرکٹ ہوگی تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچے زیادہ چونکہ وہ سیکھنے والی عمر ہوتی ہے میں اپنی مسائلہ آپ کو دیتا ہوں کہ ہم بھی سکول سے کرکٹ جو ہے وہ کھیلے اور سیکھے اور آگے آئے اور ہمارے ہاں جتنے بھی اچھے سکرکٹرز ہیں وہ سکول سے کرکٹ کھیل کر آگے آئے ہیں تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور جو تیسری سب سے ہم بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ کہ سفارش نہیں ہوگی میرٹ کی پامالی نہیں ہوگی صرف اور صرف جو ہے وہ میرٹ ہوگا جب میرٹ ہوگا تو ہمیں سوچتا ہوں کہ مہین خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا کیا ہوگا اور فٹنس لیول پر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی فٹنس دیکھی جائے گی میرٹ دیکھا جائے گا پرفارمس دیکھی جائے گی تو جب پرفارمس دیکھی جائے گی جب میرٹ دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہوا ایک دنیا کی بہترین ٹیم ابر کر سامنے آئے گی دوسرا موسیل نکوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سیلیکشن کمیٹری کو یہ واضح طرح ہونے کہا ہے کہ اگر میرا فون بھی آپ کو جائے تو آپ نے میرے فون کو نہیں سننا ہے آپ نے سب سے پہلے میرٹ کو مد نظر رکھنا ہے اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ کسی بھی کھلاری کے ساتھ زیادتی ہو جائے کسی بھی لڑکے کے ساتھ جو ڈومیسٹک میں محنت کر رہا ہے لیکن وہ نیشنل ٹیم میں نہیں آ رہا اب ایسا نہیں چلے گا اب صرف اور صرف میرٹ پر ٹیم کی سیلیکشن ہوگی اللہ کرے یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوں اللہ کرے موسن نکوی صاحب نے جو فیصلے کیے اس کے اوپر عمل درامت ہو تو انشاءاللہ ریزرٹس بھی بہت جلد ہمارے سامنے آئیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ